بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ سکے تو جنابی آلہ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں فلائٹ کے حوالے سے ویسی تو آپ نے سوشل میڈیا میں سن ہی لیا ہوگا کہ ہماری فلائٹس جو وہ تین دن تک بحال انے والی ہیں تو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ ساتھ جلائی کو بحال ہوں گی اور اس سے پہلے بھی آپ سنتے آئے ہو اور میں آپ کو حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو کبھی کبھی میں نے بھی ایسا کیا ہوگا کہ شاید میں نے بھی آپ کو بتایا ہو کہ ہماری فلائٹس بحال ہوگی جیسا کہ مجھے کوئی اپ ڈیٹ ملی تو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کر دیا تو دوستو میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کروں تو اب جو نیو ٹاپک سوشل میڈیا میں جاری ہے اسی کو لے کر ہم بھی بات کریں گے بھائی سوشل میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرونا کافی اتک کنٹرول ہو چکا ہے تو اگر پاکستان میں کرونا کنٹرول ہے تو پاکستان کی فلائٹس بھی جو ہیں وہ دو یا پھر تین دن کے بعد بحال انہیں والی ہیں تو بھائی یہ ڈیسائٹ کان کر رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں جو میڈیا میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈیسائٹ کر رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے پاکستان کی فلائٹس کب تک بحال کی جائے گی اور اس کا فیصلہ کان کرے گا یہ تو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہو تو بات کی جائے اگر پاکستان سعودی عرب کی پاکستانی فلائٹ کے حوالے سے تو وزیر حرجہ اور کاکا کی جنب سے جو نیو اپ ڈیٹ ہے ان کا فیلال جو اب بھی جو نیو ان کا اپ ڈیٹ شیئر کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم تین ممالک کی فلائٹس کو بحال کرنے والے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ کلیر نہیں کیا کہ یہ فلائٹس جو ہے وہ کن ممالک کی فلائٹس کو ہم بحال کریں گے یا پھر کب تک بحال کریں گے لیکن اتنا کہا گیا ہے کہ تین ممالک کی فلائٹس کو بحال کر دیا جائے گا فیلال جو ہے وہ اتنا بتایا گیا ہے کہ تین ممالک کی فلائٹس کو بحال کیا جائے گا پاکستان کا نام ابھی تک جو اب وہ لسٹ میں شامل ہے یا نہیں سعودی نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں